بار ظالم قانون موت بھی ہمیں عزیز ہوئی شماز شریف میں پنجاب کے علاقے میں رہا تھا یہ شفیق بڑیج خاص ٹوک ہے رانا سنا اللہ کا اور شفاق بڑیج حضرین محترم آپ ویڈیو کے یہ چھوٹے سے کلپ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ رشید کے حوالے سے عدالت نے کیا کہا ہے اور شیخ رشید کا جسمانی ریمانڈ کتنی بار ہوگا یہ سب کچھ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ناؤلہ کتا ناؤلہ دلہ ناؤلہ اجرتی قاتل ناؤلہ سریف ناؤلہ نکوی بار ظالم قانون انشاءاللہ جیتیں گے موت بھی ہمیں عزیز ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محضبان ملک محمد انصر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک ویڈیو گازی نظفی کے اور شیوٹوپ چینل سٹوری ڈی جی کے عاصف زرداری پر سنگین الزامات عدالت نے شیخ رشید کا دو روز جسمانی ریماند منظور کر لیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عوام مسلم علیک کے سربراہ شیخ رشید کا دو روز جسمانی ریماند منظور کر لیا عدالت نے محفوظ سنسلہ سوناتے ہوئے شیخ رشید کا دو روز جسمانی ریماند منظور کیا اور دو روز بعد انہیں پیش کرنے کا حکم دے دیا قبل عزیہ عدالت نے شیخ رشید کی جسمانی ریمان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا تھا ایسے سے قبل عزیہ وامی مسلم علی کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریڈ عدالت میں پیش کیا گیا سابق صدر عاصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق بیان میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے سابق وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید کو کے چہری پہنچایا جہاں انہیں جوڈیشل میجسٹریڈ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے شیخ رشید کے جسمانی ریمان کی استعداہ کی شیخ رشید کے خلاف کے اس کی سماعت جوڈیشل میجسٹریڈ عمر شبیر کی عدالت میں شروع ہونے کے بعد تفتیشی اثر نے عدالت میں مقامے کا ریکارڈ جمع کروا دیا پولیس کی جانب سے شیخ رشید کے آٹھ روز جسمانی ریمان کی استعداہ کر دی گئی دوران سماعت شیخ رشید نے پولیس افسر سے مقالمات کے آگ کے پہلے میری حدکڑی کھلوائیں میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں حدکڑی کیوں نہیں کھل رہی ساری رات تو لگے رکھی ہے جس پر پولیس کی جانب سے شیخ رشید کی حدکڑی عدالت میں کھول دی گئی پریس کوٹر عدنان نے کمرہ عدالت میں شیخ رشید کے خلاف داج مقامے کا وطن پڑھا جس پر جاج نے استثار کیا کہ مجھے مقامے میں وہ جملہ دیکھیں جہاں دفعہ ایک سو بیس لگتی ہے پریس کوٹر نے کہا کہ شیخ رشید آسف زرداری کے خاندان کے لئے خطرہ پیدا کر رہا ہے پریس کوٹر نے کہا کہ شیخ رشید کو دفعات کے مطابق سات سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے کیونکہ شیخ رشید نے بیان دیا کہ آسف علی زرداری نے عمران خان کو قتل کرنے کی سادش کی اور پاکستان میں لوگ چھوٹی چھوٹی پاتوں پر گلے کاٹنے پر آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیان عمران خان اور آسف علی زرداری کی جماعتوں میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے آسف علی زرداری اور ان کے خاندان کو جان کا خطرہ ہے پریس کوٹر کی جانب سے شیخ رشید کے جسمانی جمان کی استعداد کر دی گئی ہے موسیقی